السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی انسانیت کی ہدایت کی خاطر انسانیت کے ہی رب نے جو اپنا آخری پیغام اس دنیا میں بھیجا جو اب تک کے اسی حالت میں اوریجنل حالت میں موجود ہے کہ جس تک ہم پہنچیں تو انشاءاللہ ہدایت پائیں گے اس کے علاو اور کہیں ہدایت اللہ نے رکھا نہیں ہے خود وہ فرماتا ہے اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آیتیں پڑھی گئیں ظاہر ہے کہ وہ عربی میں ہیں لیکن عربی یہ مبین ہے ایک چیز دوسرا یہ کہ وہ عربی عرش سے آئی ہوئی ہے اللہ کے طرف سے آئی ہوئی ہے مائٹی عرش سے آئی ہوئی ہے اور یہ کوئی انسانی زبان میں نہیں ہے ہاں ضرور یہ عربی ہے لیکن اس کی ٹیکنیک الگ ہے اس کو سیکھنے کا سسٹم الگ ہے اس کی ساری چیزیں الہدہ ہیں عربی ایک زبان ہو سکتی ہے اور ایک سسٹم ہو سکتا ہے اس کو سیکھنے کا جیسے ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں لیکن کسی کو اپنے رب کا کلام سیکھنا ہو کہ اللہ نے اس سے کیا فرمایا اور اس کے کورسز بھی چل رہے ہیں ملک میں الحمدللہ جگہ جگہ دو سو گھنٹے کا کورس ہے جس میں ایک آدمی چاہے اس کی پھر لیاقت یا اس کی تابلیت یا اس کی تعلیم کچھ بھی ہو اپنے رب کی کتاب کے مضمون کو جان لے گا کہ وہ فرمانا کیا چاہتا ہے ہم لوٹتے ہیں اس طرف اور اسی بنیاد پر ہم یہاں ترجمانی کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا آیتیں تھی ایک سو پچھتر سے ایک سو اٹھتر اور چپٹر تھا یہ سات نمبر کا این عبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے اس دنیا کو سنائیے اس شخص کی خبریں جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی اور وہ اس سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو کر رہا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو رفت دیتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی دیتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے لیکن اس نے مو آرہ زمین کی طرف اور اپنے خواہشات پہ چلا اب اس کی مثال ایسی جیسے کہ کتہ اگر تم اس کو باندھے رکھو تو بھی ہاپے اور چھوڑ دو تو بھی ہاپے کتے کی یہ مثال اس قوم کے لیے دی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اب ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کر دیجئے تاکہ انسانیت کچھ غور اور فکر کرے کتے کی بری مثال اس قوم کے لیے دی جا رہی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور پھر اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھائیں گے نقصان اٹھائیں گے کوشش تھی یہ کہ ہم آیات ویانات کی ترجمانی کا حق ادا کرسکیں اللہ قبول فرمائے ہم کو پتا ہے کہ یہ عرش سے آئی ہوئی آیتیں ہیں اور ایک بندہ بشر کیا اس کا ترجمہ کر پائے گا لیکن اب جو مجبوریہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے زبان سے برسوں اپنا رابطہ توڑا ہوا ہے حالانکہ زبان اسی زبان میں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں ہر سال پڑھتے ہیں کتنے کتنے دور کر لیتے ہیں پھر اسی میں تراہی ہوتی ہے پھر اسی میں ہماری نمازیں ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتا ہر چیز میں قرآن شریف داخل ہے یہ ہماری بھی عجیب ایک عادت ہے کہ ہم کبھی پلٹ کے دیکھتے نہیں کہ اس نے ہے کیا اب آتے ہیں اس طرف کوششتوں کی ترجمانی کی اب تھوڑا اس پر غور و فکر کریں یہاں ایک واقعہ بتایا جارہا تمثیلا کوئی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے یہ انسانیت میں سے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ہم نہ ہوں یہ کوشش ہونی چاہیے اب اس کا قصور کیا تھا اور پھر اسی طرح کے لوگوں کو کور کیا گیا پوری قوم کے قوم کو بھی خطاب کیا گیا اور یہ آرہا ہے سورة العراف کے آخری میں یہ اس لیے دوارہ ہیں کہ ایک واقعات بیان کر دیئے گئے بڑی ڈیٹیل سے اور وہ واقعات تھے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کو گائٹ کر رہے تھے ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے فائدہ کس میں ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ کس میں ہیں ایک فائدہ ہمارا یہ محدود دنیا کے ہے اور ایک فائدہ ہمارا آخرت کا ہے جو بہت طویل زندگی کا فائدہ ہے اگر اس فائدے پر نظر رکھا تو یہ فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے اللہ کے وعدے ہیں یہ وعدے کہیں جانے والے نہیں دنیا تو یوں ہی سب کو دیتے ہیں چاہے نافرمان ہو چاہے ملہد ہو اس کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا جتنا اس نے ٹیسٹنگ ٹائم دیا ہے اس میں پوری طریقے سے ہر سہولت کے ساتھ دنیا ملے گی اور آخرت کے لئے کوشش کرنی پڑے گی اور آخرت کے لئے کوشش کی تو دنیا کو بھی صدار دے گا یہ اس کا پرنسپل ہے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آدھا آیت اس میں سورہ الحدید کی پیش کریں ستاون نمبر کی سورت اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو کانشیس رہنا اللہ سے اور اس کے رسول کی دعوت کے ساتھ ایماندار بنے رہنا وہ تم کو اپنی رحمت کے دگنے حصے دے گا اور تمہارے لئے ایسا نور بنا دے گا جس میں تمہاری زندگی اور آخرت کا سفر ہو اور سب سے بڑی چیز یہ کہ تمہاری مغفرت کر دے گا تمہیں سیلویشن حاصل ہو جائے گا موکش حاصل ہو جائے گی نجات حاصل ہو جائے گا اور اللہ بڑے مغفرت والا اور بہت رحم بالا ہے اور اسی طرح اس نے کہا بھی ہر اس قوم کو جس کو کتاب دیا اس کے بارے میں فرما سر کے اوپر سے بھی ان کے لئے نعمتیں برساتا اور پاؤ کے نیچے بھی ان کے نعمتیں رکھ دیتا دونوں طرف سے دیتا ڈبل حصے دیتا لیکن دنیا کے پیچھے جب آدمی آخرت کو چھوڑتا ہے تو اس کے حالت یہ بتائی گئے کہ یہ ایسی ہو جاتی ہے اور یہی وعدہ ہم سے پہلے اللہ نے جن کو کتابیں دی ان کے تعلق سے بھی یہی بات کہی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمبر کی صورت میں چھسٹھ نمبر کی آیت ہے اور اگر یہ یہودی تورات کو اٹھاتے اور عیسائی انجیل کو اٹھاتے اور شاید یہ اگلا حصہ ہمارے لئے ہو کہ جو ان کی طرف ان کے رب نے نازل کیا ہے تو ضرور وہ کھاتے اپنے سر کے اوپر سے بھی اور اپنے پیر کے نیچے سے بھی ان میں ایک گروپ تو میڈیم ہے لیکن اکثریت ان کی برے برے عمل میں گرفتہ آ رہے ہیں اصل میں یہ ہے ہمارے صدھار کے لئے پورا قرآن شریف میں دیکھتا ہوں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ میرے اپنے صدھار کے لئے مجھ سے بات کرتا ہے پھر اگر اس کو واسٹ میننگ میں لو تو ہم سے بات کرتا ہے میرے خاندان سے میری سوسائٹی سے میرے ملک سے اور میں جس گروپ میں ہوں انسانیت کے گروپ میں اس انسانیت کی صدھار کی بات کرتا ہے دوسروں کے واقعات جو سنائے جا رہے ہیں وہ صرف اس کے لئے کہ ان سے عبرت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے طور طریقے اور اپنے راستے کو صحیح کر رہے ہیں پارٹیکلر اس جگہ یہ فرمایا کہ تلاوت کر کے انہیں سنائیے ایک شخص کی انفرمیشن دیجئے جس کو ہم نے ہماری آیتیں دی تھی ان آیتوں سے وہ نکل بھاگا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور آخر وہ برباد ہو کر رہا اور اگر ہم چاہتے تو اس آیتوں کے ذریعے اسے رفت دیتے لیکن اس نے موں کیا اپنا زمین کی طرف اور اپنے مند کی خواہشات پر چلا فمثلہو کا مثل القلب اس کی مثال کتے جیسی ان تحمل اللہ یلحظ آؤ تطرق ہو یلحظ اسے باندھ کے رکھو تو بھی ہاں پہ کھلا چھوڑ دو تو بھی ہاں پہ ایک آدمیر کے لئے بھی وہی سزا بتائی اور کوئی قوم اس میں مبتلا ہے تو اس کے لئے بھی یہی آیت فرمایا جس قوم نے ہماری آیتوں سے رو گردان نہیں کی یہ حال اس کے میں بناوں گا فقس و سلقس صلی اللہ اللہم یتفکرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات سنا دیجئے تاکہ انسانیت سوچے سمجھے یہ بری مثال کتے کی اس قوم کے لئے دی جا رہی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور پھر وہ اس طرح سے اپنا ہی نقصان کرتے رہے ہمارا کشنے اللہ کا کوئی بگاڑی نہیں سکتا بابا کچھ بھی یہ تو نافرمانی کریں گے تو ہم خود اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں اس لئے کہ ریپرکرشن ہم پہ پڑھیں گے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے دراصل میں یہ کتابیں جو اللہ اتارتے ہیں اب تو اوریجنل شکل میں صرف ایک کتاب ہے پتہ نہیں دنیا کے کس کس حصے میں کس کس نبی پر کون کون سی کتاب اتاری ہوگی اور کون کون سی اس کی زبان ہوگی اتنی بڑی دنیا میں اللہ نے حضرت نوف کے بعد اس دنیا میں انسانوں کو پھیلایا اس طرح کہ آپ کو وہاں سائبریا میں ملیں گے قطب جنوبی میں ملیں گے قطب شمالی میں ملیں گے چاروں طرف اللہ نے پھیلایا حضرت آدم کی اولاد کو اور ان کی ہدایت کے لئے شروع دن سے انتظام رکھا لیکن انسان کی تکلیف یہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں دیکھتا اپنے فائدے کی طرف اس کا ایک عادت ہے وہ شورٹ سائٹڈ ہے یہاں کی فکر اس کو زیادہ ہوتی ہے جبکہ یہ زندگی کو تو چھوڑ کے ہم کو جانا ہی جانا ہے یہاں کی فکر زیادہ کرتا ہے اس کی فکر کم کرتا ہے جو ابھی آنے والی زندگی ہے یہ شورٹ سائٹڈنس ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قذبوب آیات ہے نہ کیا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو اتارتے ہیں اللہ تعالی اپنی کتابوں کا اللہ نے نور فرمایا تورات کو بھی انجیل کو بھی اور قرآن شریف کے بارے میں فرمایا اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اس کے خوف سے لرس جاتا اور ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہم انسانوں کے لئے یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ تفکر کر رہے ہیں سوچا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تاثیر رکھی جا سکتی تھی اس لئے نہیں رکھی اللہ نے اور پھر ایمان لانے کی ضرورت نہیں رہتی اگر قرآن شریف پڑھا گیا تو پہاڑ اپنا چل پڑھتے زمین کٹنا شروع ہو جاتی یا پھر مردے بات کرنے لگ جاتے یہ سب ہو جاتا تو پھر ایمان کی ضرورت کیا تھی تو مشاہدے میں آ گیا پھر کون ایسا شخص ہوگا جو اللہ کا انکار کرے اور پورے سسٹم کا انکار کرے یہ تو ٹیسٹ ہے پیپر آؤٹ نہیں کیا جائے گا ہم سمجھتے ہیں پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہو نو کسی کے لئے آؤٹ نہیں ہوئے پیپر آؤٹ ہوا تو امتحانی ختم ہو گیا وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جوابات صحیح ہوں رسپونس ہمارا صحیح ہو جس میں ایک دو آیتیں ہیں اور بھی ہم دیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کی آیتوں کو اللہ کی کتاب کی آیتوں کو چھوڑ کر کسی آدمی کا اور کسی قوم کا کیا انجام ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ ڈریں کہ ہم کر کیا رہیں ہم دوسری دوسری کتابوں کو محنت کر رہے ہیں ہم اس پر محنت کر نہیں رہے اس لئے کہ ہمارا دل نہیں آتا اس پر ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے ہم اللہ کی ناراضی میں گرفتار ہیں ورنہ ہمارا دل تو قرآن شریف پر لگا رہنا چاہیے اب بیس نمبر کی سورة طاہہ کی ایک سو چوبیس نمبر کی آیت کو ہم دیکھتے ہیں وَمَنْ عَرَدْاً ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَوْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَا قَالَ رَبَّ لِمَ حَشَرْتَنْ يَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ قَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَا تُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جس کسی نے میرے ذکر نامے سے اعراس کیا اس کو اگنور کر کے چلا تو اس کی معیشت کو اس کی اکنامی کو میں دنیا میں تنگ کر دوں گا اور ہم اس کا حشر قیامت میں برپا کریں گے اس حالت میں کہ وہ اندھا ہوگا وہ کہے گا یا میرے رب کیوں میرا حشر اندھا پن میں کیا میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا رب تعالیٰ فرمائے گے کہ میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی تُو نے اس کو بھولا دیا تھا ویلیو نہیں جانی تھی اس کی آج کے دن تیری بھی ویلیو ختم کر دی جاتی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس میں غور کرنا چاہیے کیا ہم چاہتے ہیں کہ اسے اندھ تک ہم جائیں قرآن شریف کی مخالفت میں بعض لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے اللہ نے اتارا ہے اب وہ یہ کہ اس کو پڑھ کے انسان بہک جائے گا دلیلیں بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر قرآن کے میں ہدایت والا ہوں پڑھوں گا تو بہک جاؤں گا what nonsense this is telling ایسی ایک اقدم nonsense بات لگتی ہے مگر جو بولتا ہے اس کو نہیں لگتی تو لگتی ہے کہ بہت اچھا تیر مارا میں نے ایک آیت اور یہاں دیکھتے ہیں یہ ہے تین میں ایک سو ستیسی سورہ آل عمران میں ایک سو ستیسی نمبر کی آیت ہے جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اللہ نے میساق لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی کہ ضرور بزرور تم اس کتاب کو بیان کر دوگے انسانوں پر اور تم اس میں سے بالکل کچھ نہیں چھپاؤ گے کتاب کو تو پیٹ کے پیچھے ڈالا اور اس حقیر دنیا کے سوزے بازی میں پڑے کیا ہی برے سوزے کرتے ہیں وہ سخت آیتیں ہیں ڈر لگتا ہے ان کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ وارننگز ہیں سو آپ نے گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ادیا گیا اس میں تو اترا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر بھی جو انہوں نے سرے سے کیا ہی نہیں تو نہ سمجھنا ان کو کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیا ہے وہ انسانوں کو پر بیان کر دی جائے کتاب جن کو دی جاتی ہے کتاب کتاب ایک نبی ایک رسول پہ اترے گی اور اس کتاب کے فخلف امبادیم خلف ورس الکتاب دوسری جو نسلیں آتی رہیں گی وہ وارث بنیں گی الکتاب کی اب وارث ہے وہ وارث اس چیز کا ہے کہ اس کو پہنچانا ہے انسانوں تک تو اس کو پہنچایا جائے اور باقی سب چیزوں کو پیچھے رکھا جائے نا ذرا پیچھے رکھ دیا جاتا ہے قرآن اور باقی چیزیں ہائلائٹ کی جاتی ہیں تو اس کو تو پیٹ کے پیچھے چھوڑا کیوں چھوڑا ضرور بزرور کوئی بھی دنیاوی مفاد اس کے پیچھے ہوگا کوئی ہیڈن ایجنڈا ہوگا وارنہ آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھپائے بیان کرتے وہ اب اس کی زد میں میں بھی آؤں تو ٹھیک ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس کا لیکن شاید اس در سے کہ اس کی زد ہم پر نہ آ جائے شاید اس لئے چھپایا جاتا ہو یا دنیا کا کوئی اور فائدہ ہو لیکن ای نو دس کہ کوئی نہ کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے بری مثال ان لوگوں کے لئے دی جاری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہماری نشانیاں کو جھٹلا دیا اور اپنے آپ کا نقصان کیا اس طرح دونوں جگہ کا نقصان ادھر کا بھی ہوا اور ادھر کا بھی ہوا دنیا بھی ہاتھ سے گئی آخرت معلوم نہیں کیا ہوگا اس طرح سے قوموں کو اللہ ڈاؤن کرتے ہیں گریڈ ان کا کم کرتے ہیں کبھی اوپر لے جاتے ہیں اور اوپر لے کے بھی جاتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہوتی ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہوتی اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کس طرح چلاتے ہیں اللہ تو ہمیں اس کی کتاب میں ہی ملے گا کہ یہ اس کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اقوام کے لئے نیشنز کے لئے اور عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے تو عز و منتشا و تزل و منتشا کوئی کسی کو ذلیل کر ہی نہیں سکے گا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو ازن نہ ہو کوئی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا ہم دنیا بھر کو سوچتے رہتے ہیں اس کی سادش ہے اس کی سادش ہے یہ ہمارا بگاڑ رہا وہ ہمارا کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا یہ تو ہم اپنے آپ کا بگاڑ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کو ذلیل کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں کسی کو چھین لیتے ہیں کیوں؟ بے یدکل خیر ان کے ہاتھوں خیری خیر ہیں اس لیے ہے کہ واقعی ہم اتنے ڈاؤن جا چکے ہوں گے کہ ہماری وجہ سے دنیا میں فساد مچ رہا ہوگا اب ہم کو ہٹانا ضروری ہوگیا ہوگا اور اس درجہ آدمی آگے نہ بڑھے تھوڑا سا ڈرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں ضرورت اس بات کیے کہ سیلف اسیسمنٹ کرے انسان ضرورت اس بات کیے کہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ کرتے کیا آیا لیکن یہ نہیں ہوتا اگلی آیت شریفہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ اور جسے اللہ گمراہی میں پڑھ رہنے دے تو یہی ہے خسارہ اٹھانے والے اس آیت کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کیا چیزیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے بلا وجہ تو نہیں ہوگا اور پھر ایک ایسا مغفرت والا رب اتنا الرحمن اتنا الرحیم ساری دنیا کو ساری کائنات کو دیے چلے جا رہا ہو اور ساری دنیا کو نواز رہا ہو چاہے اس کو مانتا اس کو بھی نہ مانے اس کو بھی اور پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ ہدایت نہ دے اسی وجہ ہے یہ وجہ سورة الفاتحہ میں شروع میں یہ سمجھ میں آسکتی ہے اور ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ کیا وجہ ہے ایسا آپ کو دنیا کی ساری چیز دی گئی ہوا ہے پانی ہے اناج ہے اس کے علاوہ ضرورت سرویات زندگی ہیں پیسہ ہے سب کچھ دیا گیا ایک چیز کے لئے آپ کو مانگنا ہوگا تو ملے گی اور وہ ہے اہدنس سرات المستقیم تیس مرتبہ کم سے کم ایک نوازی آدمی اپنے دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں اس دعا کو مانگتا ہے اہدنس سرات المستقیم اور یہی سرات المستقیم کی ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علف لام مین ذالک الكتاب لارا وفی حدل المتقیم تو اگر ہدایت کا کانشیس ہے تو یہ پورا کا پورا پیکیج جنے لئے موجود ہے قرآن شریف کا کہتے ہیں ہر معاملے میں ہدایت ملے گی بشرت ہے کہ ہماری نظر ویسی ہو ہمارا تعلق قرآن شریف سے ویسا پیدا ہو جائے اور روزانہ کا تعلق ہونا چاہیے تو مانگنا پڑے گا اس کے لئے اور اس کے بعد میں بھی دینا نہ دینا کس طرح ہوتا ہے ہم اس کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا جائے کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اٹھائیس نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھپن نمبر کی آیت میں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَقْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَىٰ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکیں گے یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے اور وہ اچھی طرح جانتا بھی ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہوگا اس آیت کو کہ ہدایت کسی کے لئے اس نے رضب نہیں رکھی ہر ایک کو وہ دے سکتا ہے بشرت ہے کہ کوئی ہدایت کی طرف مڑے ہدایت اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا یہ آیت اس کا جواز ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہی ہدایت دے اور جس کو وہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ جس کو نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اب یہ کہ یہ کیوں نہیں دی جاتی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے اس کو بھی غلط معنی میں لیا جاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا معنی اس کا بیٹھے گا یہ سورہ رات کی آیت ہے تیرہ نمبر کی سورت میں آیت نمبر ٹوئنٹی سیون وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزَلَ عَلَيْهِ آیتُمْ مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَعُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ عَنَابِ اور یہ نافرمان آپ سب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر اتارا گیا کوئی موجزہ کوئی مریکل آپ فرمائیے کہ بے شک اللہ جس کو گمراہی میں رہنے دے اور وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو پلٹ کر آئے اناب کی کیفیت نہیں ہے ہدایت نہیں ملے گی اناب ہونا چاہیے رجوع ہونا چاہیے اور جہاں ہدایت کا سور سے اس کی طرف آدمی لوٹے اور اس سے تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں ہی دو نمبر کے چپٹر میں لیا ہے اور آیت کا نمبر ہے ٹوئنٹی سیکس اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْئِي أَنْ يَذْرَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ عَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَازَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَثَلًا يُذِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس کے اوپر کی جو لوگ ایمان والے ہیں جنہیں ماننا ہے وہ تو جان لیتے ہیں کہ ساری کے ساری چیزیں حق ہیں ان کے رب کی طرف سے مگر جو لوگ نافرمان ہیں وہ کوئشن کرتے ہیں کہ یہ مثال دے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے اللہ کا ارادہ پوچھا جا رہا ہے اب کیا کرنا چاہیے اسو پھول آر پہنانا چاہیے لڑو پہنانا چاہیے مَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَثَلَا یہ مثال دے کر اللہ کا ارادہ کیا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں يُدِلُّ بَهِ كَسِرَا وَيَحْدِي بَهِ كَسِرَا ان مثالوں کے ذریعے ہی بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے گمراہ کیوں کرتا ہے بہت بڑا سوال آگیا اور اس کا جواب وہی موجود ہے ہم اس کا جواب ڈھننے باہر چلے جاتے ہیں قرآن شریف میں جو سوال ہمارے ذہن میں آیا اس کے لئے ہم کو قرآن شریف میں ہی رہنا پڑے گا کہیں نہ کہیں اس آیت کا جواب ہوگا اس سوال کا جواب ہوگا وَمَا يُدِلُّ بَهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ کیوں گمراہ کرے کسی کو صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو بد اہد ہیں ابھی انہوں نے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِنِ کہا اپنی غلامی کو قبول کیا پھر دعا کی اہدن السراط المستقیم اور اب انہ اللہ ہدایت کی خاطر جو مثال دے رہے ہیں اس میں وہ مین میں نکال رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے ہائے ہائے یعنی کوئی اس حد تک جائے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ نے کہتا ہے گمراہیم پڑے رہنے دیتا ہوں یہاں پر بھی فرمایا مَنْ يَحَدِ اللَّهُ فَوَالْمُحْتَدِي ہدایت تو جس کو اللہ دے وہی ہدایت والا اور جسے گمراہی میں چھوڑ دے یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ کرے کہ نوبت ہمارے ساتھ نہیں آئے وہ ضروری اس طرح دیکھنے کا دوسرے ہے کہ اپنے عام آحل اپنے خیالات اپنے سپیڈ اپنی ڈائریکشن کو قرآن شریف سے چیک کرتے جائے کہیں پر بھی کوئی فالٹ ہے تو اس کو رپیر کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ ابھی زندگی ہے ابھی موت نہیں آئی موت کا پروسس شروع ہو گیا تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے بھائی اس سے پہلے یہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو طرف پلٹیں اپنے آپ کو اس میں کھوجنے کی کوشش کریں یس اور اگر یہ مل جاتا ہے ہمیں ہم اپنے آپ کو مل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہوگی وصل اللہ علیہ نبی الفریم موسیقا 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 موسیقی